11 بجے رات کو اتنا بڑا پچور میں جن سم ہوں آپ لوگوں پہ ہمیں 6 بجے آنا تھا تو 6 سے 7, 8, 9, 10 اور 11 5 گھنٹے لیٹ اس کے باوجود آپ کا اتنا سواگر ستکار اور آپ کا جو ارین ہے یہ اس کو میں دھنیواز دیتا ہوں سادواز دیتا ہوں اور خوب آپ سب کی اس بھاونہ کی پورے جیبن میرے انترمند میں سمبان رہے گا ساتھیوں اتنی رات کو اتنی بڑی تعداد میسیج کیا ہے یا یہ دکھاتا کیا ہے کہ پچور کے پریوار کے لوگ اتنی رات کو سڑک پہ ہیں 11 بجے مطلب ہوا کا انروک بدلنے والا ہے میں انروک کرنا چاہتا ہوں یا جمل کو شاترہ آئی نہیں آئی ارے جلنہ کروش آتے آئی کی نہیں آئی آئی تو جلنہ اشیرواد یہاں ترہی سب پہلا آئی تھی کی نہیں آئی 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 ہمارے پریوار کے لوگ اسی دیش کے لوگ اسی دیش کے ناغری سب کوئی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو سکتا ہے کوئی آم آدمی میں ہو سکتا ہے کوئی کانگریز میں ہو سکتا ہے پر سب دیش کے ناغری کے پریوار ہیں دیش مکم پر کچھ سوال دیش کے سامنے ہے دیش میں پچھلے بیس سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش میں سرکار ہے پچھلے اٹھرہ سال سے شورا سنکھ چوہانیہ مکہ منتری ہے اٹھرہ سال ایک مکہ منتری کے پاس جو تھا سب کچھ دے دیا اٹھرہ سال میں کم سمجھ نہیں ہوتا ہے بہت بڑا اور بہت لمبا سمجھ ہوتا ہے بہت بڑا اور بہت لمبا سمجھ ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ اٹھرہ سال میں ایک کروڑ نئے بچے بے روزکار ہیں تو پھر تیرہ آنسلی بات ہونا چاہیے کہ تیرہ آنکھ روز ہونا چاہیے اس پردیش میں دو لاکھ پچھول میں اپنے نرسنگ پور میں نرسنگ گھر میں کتے ووٹر ہیں ٹوٹر دو لاکھ بیس ہزار ووٹ ہیں پورے پردیش میں دو لاکھ دس ہزار تین سال میں بہنے گرہ ہو گئے کہا گئی پتہ ہی نہیں یہ عروب ہمارا نہیں ہے انسی آر بی کے آکڑوں میں نرے اکرم موضی جی نے پردیش کو یہ تمام نہ دیا ہے اس کا جنہ اکروں شونا چاہیے کہ جنہ شروع ہونا چاہیے ساتھی ہو سب سے بڑا پردیش ہمارا جو کسانوں کی آت مستہ کا پردیش ہے سب سے بڑا پردیش ہمارا جو کسان پیٹ دار سب سے زیادہ ہے اس میں جنہ اکروں شونا چاہیے کہ جنہ شروع ہونا چاہیے آپ دیکھو چار لاکھ کروڑ کا کر جہے ہیں پردیش میں چار لاکھ کروڑ یہ لے آپ جو یہاں کھڑے ہیں سب پہ ترپن ترپن ہزار کا کر جو آپ یہاں پچھول کی دھرتی پہ پریوار کے لوگ دھروں میں ہیں سب پہ ترپن ترپن ہزار کا کر شورج جی نے ایسا پردیش بنایا کہ ایک انسان دوسرے انسان پر پرسام کرتا ہے ایک آدیواسی پر دوسرا ایک بھارتی اٹھا بھارتی کا کاری کرتا پسام کرتا ہے کہ اس کے لئے جنا کروڑ شوڑا چاہے گی جنا شروعات ساتھیوں ہم وپخش کے ہیں دیش بھاکتے ہیں ہم نے بیس سال وپخش میں رہ کے پردیش کی سوا کرنے کی کوشش کی راج نیتی میں جو جیتا وہ تھی کندر تین بار مکھی منتری بنے شوراہ سنگ چوہان چن کے بنے پردیش نے جنتا نے ان کے بیتائق بنایا ان کو مکھی منتری بنایا وہ سروتھاری تھا اس بار شوراہ سنگ چوہان لوٹ کی سرکار کے مکھی منتری بنے چن کے نہیں بنے لوٹ کی سرکار کے مکھی منتری بنے ساتھیوں ایک پردیش میں ودایق پچاس پچاس کروڑ میں بٹھتے ہیں جس کے لئے جنا کرو شونا چاہے گی جنا شروعات آپ نے کبھی سنا ایک میں چھوڑ جگہ دویا چھوڑ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ آپ نے کبھی سنا کی ایک لاکھ میں کتی پانچ پانچوں کی کتی گھڑی ہوتی ہے دو تو ایک کروڑ میں کتی ہوتی ہے دو کروڑ میں کتی ہوتی ہے پانچ کروڑ میں کتی ہوتی ہے دس کروڑ میں کتی ہوتی ہے بیس کروڑ میں کتی ہوتی ہے چالیس کروڑ میں کتی ہوتی ہے ایسے پچاس کروڑ میں پانچ پانچ سو کی کتھی گھٹیاں ہوتی ہیں دس ہجام ایک پورا کمرہ بھرا جائے میرے میں دین چاٹھ ٹوپلے وہاں ہوئے ہیں اتنے میں اتنے میں بدائق خریدے اور بیٹھے گئے کیا ایسا پردیشن میں بہرانا تھا آپ اس کے لئے زیراکرو چونا چاہیے کی زیرا اشیرمار آپ دیکھو ہمارے یہاں آٹھ کروڑ دل سکھیا ہے یعنی چار کروڑ بہنے شوراہ جی کہتے ہیں میں ایک کروڑ بہنوں کو لانڈلی بہنہ کا ایک ہجار پیادوں گا تو بھی تین کروڑ بہنوں سے کیا دشمنی ہے آپ کی چار کروڑ کو کونی دلوشن لے واہ اور کم دو گے جب چاٹی ہوئی سرکار ہے جب چالے چلا چلی کی بھیلہ ہے اٹھلا سامنے بہنوں کی یاد آئی میں آج دیکھ رہا تھا ان کا ایک ویڈیو شوراہ جی کا وہ کہلے رہے کہ بہنوں میرا رکھی منتری بنا میرا جب ساتھ سے کوکا بنا جب میری بہنوں کے لیے میں کچھ پر گو جنوں تو بہنوں کے لیے دس تاریخ کو ایک کنکس دے ایک ہیار روپیا آپ کے کھاتے میں آئے گا اور دوسرے ہی دن تین ہزار کا بھیل گھر پہ آئے گا پھر پہلو رانکھی سکھی نہیں بننے دے گا تمہارا بھائیا چھائیسو روپے دو سو پچاس روپے بیس کروڑ کا پھنٹال لگایا اور چھائیسو روپے بینوں کے کھاتے میں مٹھائیں کے بہنے پچھوار میں ایسی کوئی دکان ہے جس میں ایک کلو مٹھائیں دہیسو روپے کی آتی ہے سکھکر کی بٹھے گاتی ہو لے چھو سکھکر گرم تو نہیں گرہا ہوں میں تو ہمارا مکٹی منتری جنگ میں نیا نیا بیرائق بنا تو شوراہ جی ایک کسان کا بیٹا مکٹی منتری تھا تو میں دیکھتا تھا یار ایک کسان کا بیٹا مکٹی منتری بنتا ہے تو باتیں کیسی تھی میں کسانوں کی آئے دھگنی کروں تھا کسان میرا بھگوان ہے کسان کا میں پتر ہوں کسان کے لیے میں کر کچھ کچھ کر گجروں تب میرا مکٹی منتری بنا ساتھ تک ہے مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ یار ایک دھگلا پتلا ایک سرے سرین کا آدمی کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے آئیڈیل تھے سوراہ جی مرے پر دیرے 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 جب میں نے اس سے پوچھا دس سان بار کی مکٹی منتری شی اب کسانوں کے آئے دھگنی ہوئی کی تگنی ہوئی کس کی ہوئی بتاؤ تو کہنے لگے ہم نے اسی کوئی بات کے بھی دھگنی کی اور تگنی کی لکھیت میں موقع نہیں دس بار پوچھا دس بار ایک جوا میں انروت کرنا چاہتا ہوں شیوراجی سے یہی بات انہوں نے نہیں کہی شیر پور میں پانچ سان پہلے دو ہجار اٹھارہ میں اسی سوئے پردان منتری سے بھی کلوئی دیش کے پردان منتری جب گیاوں کے نام تھے منیس سو بیس روپیہ آج اکیس سو چالیس روپیہ ہیں دو سو روپے بڑھنے کو شوراجی ڈبل انکم کرتے ہیں مطلب ٹوٹتا راکھوں میں دھون چھوکنے کی بات صحیح ہے کی غلط میں انروت کرنا چاہتا ہوں یہ سب بھاؤنہ کیا ہے اس لیے کہ مہتر پیدیش میں ہمارے مکہ منتری کے پاس جو تھا وہ سب دے دیا اب روٹی پھلٹنے کا ٹائم آ گیا ہے بھارتی جلدہ پارٹی کے ہمارے کاری کرتا جتنا کھڑے ہیں یہ بھی بیچارے پرشاہ ہیں یہ بھی بھولیں گے بھی کہو گے کنج بھی اور آپ بھی پرشاہ ہیں آپ پرشاہ کیسے ہو میں بتاتا ہوں پھڑا سنو 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 آپ پرشاہ کیسے ہو بھائیوں آپ پرشاہ کیسے سنو جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش میں ہم لوگ سب ایک ناغری کے کوئی بھی پخش میں کام کرتا ہے کوئی پخش میں کرتا ہے اور ہم دیش کے ناغری کے سب پریوار کے ہیں دیش بھگتے ہیں بھائی بھائی یہ الگ نہیں ہو سکتا تو جب میں آپ کو بھی بھائی کہتا ہوں تو ہماری بات چننے کا آپ کو صحیح طریقے سے سنگر بھی سمیشتائیم بھی رہنا چاہیے ہم یہ کہنا نیویدن کرنا چاہتے اچھا سب بتا اچھا سب بتا کہ بھارتی بھارتی سمیہ کا روخ بدل رہا ہے کی نہیں بدل رہا ہے سنا بھی چل رہی ہے اچھا ایک اور بات شراط جی کہتے ہیں مجھے چل ہمسی بات بات جب ہمیشت شاہ جیسے پوچھا جملبور میں کہ آپ کا ملکی منزی کا چہرہ کون ہوگی بہنکہ سمیہ پر بتائیں گے چیپی نٹکہ جیسے پوچھا کیونکہ نرے در موتی ہمارا چہرے ہوں گے تو بیس سال کے مکی منتری کو جب بیجے پی آشیرواز نہیں دینا چاہتی تو جنتا کو دینا چاہلے گا دوسری بار سنامی آ رہی ہے کانگریس کی بڑے بڑے تیم تیم کینگری منتریوں کو چناؤں پہ اتاریں گے پھر نور ساسسا اور سانسا جو پہ اتاریں گے ایک مہا سچی کو اتاریں گے یہ سب سنکیت کیا ہے اپھان کو روکنے کی کوشش ہے کیا ہے ایتی ہاسک سمنامی ہے بدلہ بھینکر ہے ایک سو پچاس تیزتے اوپر کانگریس کی سرکار بنے گی میں پچھوڑ اور سارنسپور کے پریواروانوں سے گنروت کرنا چاہتا کانگریس پارٹی پرین پیار محبت اور اہین ساتھ میں کروئیے سے اپنی بات کہنے والی پارٹی ہماری پارٹی کی نیٹ کیا ہے ہماری پارٹی میں بھگوان کام نے جو دیش اور دنیا کو سندیج دیا پریم کا پیار کا سیاست کا بھگوان کرشن نے نیائی کا سندیج دیا ہماری مہاوین میں اہین ساتھ کا سندیج دیا گروہ نانے دیوزی نے مانوتہ کا سندیج دیا یہی کانگریس پارٹی کا ملسطان تھے ہم کٹر تر لائے نہیں سکتے ہیں ہم پریم کی بات کریں گے بیار کی کریں گے ہمارے مہتما گاندھی نے کہا ہے ایک گاہ میں کوئی مارے تا دوسرا آگے کر دو کیا سنکیت ہے یہ سنکیت ہے کہ سب ہمارے بھائی ہیں نپرت اور جھڑا سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے دنیا کو جیتنا ہے اور وش میں نمبر بنانا ہے تو پریم سے یہ آئے جا سکتا ہے پیار سے آئے جا سکتا ہے تو آپ سب تین روز ہیں پریم سے یہ چناؤ جیتو گے کی نہیں جیتو گے جیتو گے جیتو گے کی نہیں جیتو گے میں کوٹھار صاحب سے یہ سب پریسان ہے چنٹا مات کرنا ہے یہ سب پریسان ہے کوٹھار صاحب سے میں ایک دوم لگوں کے بچوں کی جنتا کو ایک نمیدن کرنا چاہتا یہ کوٹھار صاحب کہاں بیٹھتے ہیں مجھے آج تک پتا نہیں چلا میں سب تیز ترزاٹ آدمی ہو منان سما میں ایک بار بھی یہ آدمی کھڑا ہی نہیں ہوا ایک بار بھی کھڑا نہیں ہوا یہ سچ ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تین ہجار پیٹ گنٹل کی کسانوں کے گہوں کی میں نے مان کی تھی وہ ویڈیو دیکھا تو لوگ نہیں ملے گا بہیا آپ نے دیکھا گی یہ پریورز ہی میرے پیچھے مٹتے ہیں جب میں تین ہجار پیٹ کی مان کر رہا تھا اور کہنا تھا پارٹی چھوڑو تو ہم ملکے کسان کی مدد کرتے ہیں کوئی غلط کر رہا تھا صحیح کر رہا تھا کی نہیں صحیح کر رہا تھا سب سے پہلے شوراج جنہ کا نہیں ہوگا میں نے کہا کسان پوتر کیسا ہے نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا اسی دن سے میں نے باہت پکڑ لی اور بہت تین ہجار کی مانگ میرا مکہ منتری ہیں وہ پردیش کے مکہ منتری ہیں ہمارے مکہ منتری ہیں ہمارا اتھکار ہے ہمارے مکہ منتری سے اپنا اتھکاروں کی بات کرنا ہم کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں ہر بار کر رہے ہیں اور کرتا رہیں گے جب تک آچار صحیح تا نہیں لگیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ بھی بتائیں گے یہ رجاء کھیتی وڑا ہوتا دھیان رکھو جو یہ کانگریس بیجی پی کا مشہ ہی نہیں ہے جب کھیتی کی اور کسانی کی بات آئے تو دیش بھکتی کی بات آنی چھو چناؤں جیتنا اور ہاتھنا چلتا رہے گا کون جیتا کون ہڑا یہ دیش کے ہی لوگیں جو سفتہ میں بیٹھے وہ بھی اور جو بپچ میں وہ بھی پر ہم سب کا ادیش تھی پہ کے ہیں دیش کو وش درو بنانا تب کے اوپر لے جانا دنیا میں نمبر بر میرا دیش بنے اس بھاؤنا کو ہم کو جگہنا اور آپ سب بھی اس کا سمکہ سنکر کو ہاتھ اچھے کر کے کہ دیش کو ابھی شکریہ بھرانا کی نہیں بھرانا تو آپ میرے آگے کی بات پریورجی کریں گے بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی ہمارے بھائی جیتو بڑھواری جی نے جس طریقے سے آپ کے بیچ میں جس طریقے سے یہ بیدان سبہ میں اپنی بات رکھتے ہیں بڑی جوردار طریقے سے اور اسی جوردار طریقے سے آج انہیں پچور کی اس آم سبہ میں اپنی بات رکھی میرا تو یہ آپ جاندرود ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کیا کھیتی کی آمدنی جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہے کہ کھیتی کی لاغت ڈبل ہوئی ہے یہ کسان جانتا ہے اور آج ڈبل لاغت چکا کر کہ خاد ہو چاہے بی جو کوئی چاہے ڈیجل ہو چاہے پیٹرول ہو چاہے تیل ہو چاہے ستکر ہو کوئی بھی چیز کا دام اگر کنٹرول کیا سرکار نے کیا ہے کیا سرکار نے روجگار بے روجگاروں کو دیا ہے ابھی ابھی ایک یوڑنا چلیئے بورٹ لگے دو پنک پیچھے لگتے ہیں اور اس کا اس کا نام ہے سیکھو کماؤ اور کھاؤ یہ میں آگے جوڑ رہا ہوں سیکھو اور کماؤ تو سیکھو اور کماؤ والی جو بات ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آئی اور اگر سیکھیں گے کمائیں گے تو اس کی بیوستہ بھی تو ہونی چاہیے اب ایک بڑا پردان مندری جنگلیان میتر بنے بہت اچھا کیا آپ نے گاؤں میں بنائے گاؤں کے لڑکوں کو آپ نے سلیٹ کیا پر کیا اس میں آپ نے فیر پروسیس کیا کیا آپ نے اس میں انتیان لکھایا کیا آپ نے اس میں ایک طریقے سے ہر آدمی کو پردان مندری جی کہتے گے دیش کا ہر ناغرک میرا میری جواب داری ہے پردان مندری جی یہ کہتے گے ہر ناغرک کو میں صحیح موقع دوں گا تو بھائی ساتھ میرا تو یہ نویدن ہے کہ اگر آپ کو موقع صحیح دینا ہے تو صحیح موقع آپ دیتے آپ انتیان کراتے آپ نے انتیان کر آیا اور لسٹ میں آپ نے اپنے چہیتوں کو اس میں بھرتی کر آیا آم آدمی کو اس میں نوگری نہیں ملا آم آدمی کو اس میں موقع نہیں ملا تو یہ جو بھاؤ ہے ویپکش کا بھاؤ انہیں بتایا ابھی سیدھے سیدھے ہمارے جو پکش کے مطرے ان کو بھی انہیں سمبودت کیا بھائی سیکھو مشوش گروہ بننے کی بات آتی ہے تو آج ہم سم چاہتے ہیں baking بھارت آتما نرمبر بنے کون ہے یاں پہ جو یہ نہیں چاہتا کہ بھارت آتما نرمبر بنے ہاتھ کھڑے کرو کون کون چاہتا کہ بھارت آتما نرمبر بنے پر بھارت کم آتما نرمبر بنے گا ساتھیوں بھارت آتما نرمبر تب بنے گا جب ہر پریوار کو روجگار ملے گا ہر ہاتھ کو کام بالے گا فریقہ آناچ پا کر بھارت آتمن نربر ایسے بنے گا کہ ایسے بنے گا بھارت آتمن نربر بنے گا طاقت کے ساتھ بھارت آتمن نربر ایسے نہیں بنے گا کہ ہم سرکار کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسان کا اگر تین ہزار روپے کا بھاو ہو تو کائے کے لیے ہو جی تو بھائی تاکہ وہ آتمن نربر بنے اور اس کی مٹھی بن ہو اس کی مٹھی میں طاقت آئے اور وہ آگے بڑھ سکے آج ہم یوڈنہ چلانا چاہتے ہیں کوئی بھی جو آج بہنوں کی یوڈنہ چل رہی ہے بہت اچھی یوڈنہ ہے میرے سے میں نے ویدان زبا میں جب میں بولا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا میں نے یہ کہا کہ آپ نے لادلی بہنہ یوڈنہ لگائیں لانے کے لیے 18 سال کیوں لگائیں ان بہنوں نے تو آپ کو سرکار 18 سال پہلے بنا کے دی تھی آپ 18 سال میں آگر لے کے آئے ہو یوڈنہ تو کم سے کم ایک سال کے لیے تو اس یوڈنہ کو لاغو کرو کم سے کم ایک سال کا پیسہ کو بہنوں کو ڈالو آپ بھروری میں گوشنا کر رہے جب چناؤں کے دس مہینے تھے مارچ میں آپ نے فام بڑھائے بچے نو مہینے اپریل میں آپ نے جانچ کرائی بچے آٹھ مہینے مہینے آپ نے کیوائیسی کرائی بچے سات مہینے جون میں آپ نے ایک روپیا ڈالا بچے چھ مہینے اب چھ مہینے کا پیسہ ڈال کے آپ پاس سال کی سرکار بنانا چاہتے ہو تو ماما جی یہ تو غلط اس کا ہم سمرتن نہیں کریں گے ہم ایک بات کا سمرتن کریں گے کہ جس دن سرکار بنے اس دن سے پندرہ سو روپے ڈالے تو ساٹھ مہینے تک ہماری بہنوں کے بیٹھ میں پیسہ جائے ساٹھ مہینے تک ہماری بہنوں کو فائدہ ملے اب ساڑھے چار سو کی ٹنکی کی بات آئی بہت اچھا اب میں پچور میں کھڑا ہوں میں تو بھاشپا کے بھائی سے بھی پوچھتا ہوں اور کانگریش کے بھائی سے بھی پوچھتا ہوں اور سامانے ناغربوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میرے بھائی بندوں سے پوچھتا ہوں امانداری سے ہاتھ کھڑا کر دو کس کو ساڑھے چار سو میں ٹنکی ملی کسی کو بھی ملی ہو ساڑھے چار سو میں ٹنکی تو بتا دو اب ساون کے آخری تین دن اب ماما جی کو سپنا کیسے آئے گا ہمارا سیلنڈر سے مرتانے جائیں گے نہیں اور اب اب جب بات آتی ہے 500 روپے کے سیلنڈر کی تو ساڑھے چار سو میں بھی کٹ ہوتی ساڑھے چار سو بھی صرف ان کو جن کو اوجوالا یوجنا میں کنیکشن ملا تو بھئیہ دوسرے مہنگائی کی مان نہیں جن رہے کیا ہر چیز میں آپ نیام ہر چیز میں آپ پرسنے جن لگا رہے ہو ان بات کا ہم گروز کرتے ہیں ساتھیوں اور اسی بات کو ہم آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں ابھی جیدو بھائی نے کہا کہ اچار سہیتہ لگ جائے گی ابھی تو ادھر ہی انروز کریں گے جب تک اچار سہیتہ نہیں لگے گی پر جس دن اچار سہیتہ لگے گی ساتھیوں اتن مدیپردیش کی کلیان کی جو باتیں آپ کی جنتہ کے بیچ میں آئیں گی اور کملنات جی جو بھوچنا کریں گے وہ پانچ سال کے لیے سرکار مدیپردیش کی تھی بدلنے کے لیے تصویر بدلنے کے لیے آج بیمارو راج آپ کہتے تھے کہ دو جارتین میں بیمارو راج تھا اس سمیں کرجہ کتنا تھا اور آج کتنا کرجہ ہے یہ جیدو بھائی نے بتایا اب بیمارو کب بنتا ہے سنسطہ کوئی بھی سنسطہ ہو کوئی بھی بھندہ ہو کوئی بھی گھر ہو کوئی بھی دکان ہو ہم گونتے ہیں کہ دیوالیا کب نکلتا ہے جب ایسا جب گروے رکھنے کے لیے سمپتی نہیں بچ جائے میرے بھائیوں جیرے رکھنے کے لیے بھی مدیپردیش میں آپ سمپتی سرکار کے پاس نہیں بچی ہے نہ کرج لینے کی آپ کوئی لیمٹ بچی ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے بیچ میں آج رکھنے ہم سب آئے تھے اور اسی کا آکروش ہم لوگ بیعت کر رہے ہیں ہم کوئی من کی منگھڑند بات آپ سے بیچ میں نہیں کر رہے ہیں میں جو معلوم ہے سرانی ودایت میں میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا آپ سب ان کو جانتے ہیں اچھی آپ ساری باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں پر آپ پچھوڑ جا چاہتا ہے بدلاؤ اور بدلاؤ کی جو یہ آنڈی آئی ہے جو سنامی آئی ہے اس میں پچھوڑ میں بدلاؤ ہوگا نہیں راجگرد چلے میں بدلاؤ ہوگا اور پھرے مدیپردیش میں بدلاؤ ہوگا یہ آپ سے زمجورت کرنا آیا ہوں بہت بہت دنگواز جہنین جہبارہ اچھا اب آخری 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 ایک تو میں اتنے رات کو ساڑھے گیارہ بجے آپ سب ایک منٹ بھائیہ سمجھ گیا میں سانسا دیگا ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ سب یہ اکھٹے ہوئے اس کے لیے میں پھر سے ایک بار دنگواز جو پولیس عباد کے لوگ پریشان ہوئے ان کو بھی سوری اور جو میڈیا کے اتنے پریوار کے لوگ یہاں آئے آپ کو بھی سادواز جو میرے بیجے پی کے پریوار کے لوگ میں بھائی ہیں ان کو بھی دنگواز سب پریوار کے لوگ ملکے سب کا ایک ہی لکشہ ہے ایک ہی سککلپ ہے کہ دیش کو بھی سکرے بنانا ہے تو بھائیہ روٹی پڑھتو ایک روٹی جل جائے گی ایک طرح تم بھی پرشان ہوگی مرہ باتا کی